اور شروعات اہم قبر کے ساتھ کر رہے ہیں بارش اور بار سے مدی پردیش میں کئی جگہوں پر حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے راجدانی بھوپال سمیت کئی زلوں میں اسٹھتی گمبیر ہو گئی نرمدہ کا جلستر خطرے کے نشان کے پاس پہنچ گیا ہے مدی پردیش میں لگاتار بارش اور بار سے حالات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں بھاری بارش کے چلتے پردیش بھر میں پانی نے پریشانی بڑھا دی ہے کئی علاقوں میں بار سے ہاہا کار مچا ہوا ہے راجدانی بھوپال کے علاوہ مالوہ نیمار کے علاقوں میں کئی جگہ بھاری بارش ہو رہی ہے اس سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے نرمدہ ندی کا جلستر کئی علاقوں میں خطرے کے نشان کے پاس پہنچ گیا ہے ایسے میں پرشاسن نے لوگوں کو alert رہنے کو کہا ہے نرمدہ ندی کے کنارے بسے علاقوں میں رہنے والے لوگ سب سے زیادہ پرپاویت ہیں ان علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے ڈائم سے چھوڑے گئے پانی سے جلستر لگاتار پڑتا جا رہا ہے اس کے چلتے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے ہردہ، کھنڈوا، کھرگون، برہنپور سمیت کئی زلوں میں حالات گمبیر ہیں کسانوں کی سفلتہ کے لیے پانچ سو کسان آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے سفلتہ کا پارٹ فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے سیہور کے نرمدہ کنارے بسے علاقے بھی بار جیسے حالات سے پرپاویت ہیں کئی جگہوں پر گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے نرمدہ پورم سہید بیتول پنچمڑی میں بھی موسلا تھار بارش سے حالات گمبیر بنے ہوئے ہیں پچھلے 48 گھنٹے سے کبھی رکھ رکھ کر تو کبھی تیز بارش ہو رہی ہے آنے والے 24 گھنٹے کے لیے موسا ویبھاگ نے ان علاقوں کے لیے الڈ جاری کیا ہے اور لگاتار بارش سے مدھ پردیش کے ڈیم لابا لاب بھر چکے ہیں جس کی وجہ سے ڈیم کے گیٹ کھول دیئے گئے ہیں دیکھئے مکرند کالے کی یہ ریپورٹ میرے پیچھے سیدھے تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر بھدودہ ڈیم کے ساتھ گیٹ کھول دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بڑی جھیل کا پانی ہے جو ایکسٹرا پانی ہے جو زیادہ لیول سے اوپر چلا گیا تھا وہ اب چھوڑا گیا ہے کلیہ سوڈ ندی میں اور یہ پانی آگے جا کر کلیہ سوڈ ڈیم میں جاتا ہے اور وہاں سے چھوڑے جانے پر بیٹوہ ندی میں ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیم کا پانی چھوڑے جانے کے بعد جو رہائشی علاقے ہیں کنارے کے یعنی کی اس راستے کے کنارے کے جو رہائشی علاقے ہیں ان کو ایلرٹ پر ڈال دیا گیا ہے وہاں پولیس جا کر لوگوں کو سمجھائی جاری ہے کہ ان اکشیتروں کو خالی کر دیا جائے یا پھر ساودھانی برتے ہیں وہاں پر ستھانی لوگ کیونکہ کبھی بھی پانی کا ستر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور دیر سویر پانی یہاں پر اندر گھوچ سکتا ہے تو جو رہواسی علاقے ہیں ان کو خالی کرنے کیا ان میں ساودھانی برتنے کے نردیش پولیس دورہ جاری کر دیا گیا ہے منادی کروائی جا رہی ہے اور یہ تصویریں بھدبدہ ڈیم کی ہیں بھدبدہ ڈیم کلیا سود ندیز سے جڑتا ہے اور بڑی جھیل کا جو پانی ہے وہ اس بھدبدہ ڈیم کے ذریعے روخا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کے جو بغل کے علاقے ہیں جو سٹے ہوئے علاقے ہیں ان میں ساودھاری برتنے کو کہا گیا ہے کسانوں کی سفلتہ کے لیے پانچ سو کسان آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے سفلتہ کا پارٹ فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے